اسلام علیکم جی ویلکم تو فرم دا گارڈن یہ جو سامنے آپ کو پودا نظر آ رہا ہے بلکل چھوٹا سا ہے بھی اتنا بڑا بھی نہیں ہے تقریباً آٹھ فٹ جو ہے آٹھ انچ سوری اس کی جو ہے ہائٹ ہو گئی ہوگی یہ ہے جی تماتر کا پودا اور اس کے پر فیل وقت تو کوئی تماتر نہیں لگا کیونکہ ابھی اتنا مچور نہیں ہوا کہ یہ فروٹنگ سٹارٹ کرے اینی ہو چند میں بھی چند ہفتوں کے بعد اس کے اوپر جو ہے پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے ٹوماتری کی تو اس ویڈیو کے اندر ہم تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کریں گے اور میں آپ کو تھوڑا سا گائٹ کروں گا کہ آپ نے اپنے پھل اور سبزیوں والے پودوں کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھل جلدی آئے اور پھل تھوڑا سا زیادہ آئے تو آپ نے کرنا آگیا سب سے پہلے نمبر پہ اس کے جتنے بھی ڈیڈ اینڈز ہیں جتنے بھی ایسے پتے ہیں جو سوگ گئے ہیں یا پھر کوئی ایسی اس کی گروتھ ہے جو آپ کو نظر آتی ہے کہ تھوڑی سی جو ہے افیکٹیڈ ہے آپ اس کو ریموف کر دیں میرے پاس ایک سیزر ہے ہے تو چھوٹی سی لیکن گزارہ ہم کر لیں گے اس سے اس کی مدد سے میں اس کے جتنے ڈیڈ اینڈز ہیں کوشش کروں گا ان کو ریموف کرنے کی تو آپ کو بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ والا پتہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا افیکٹیڈ ہے تو اس کو میں یہاں سے ریموف کر دوں گا اس کے نیچے بھی ایک پتہ اس کو بھی میں نے یہاں سے ریموف کر دیا اور جو نیچے والی گروتھ ہے اس کو میں کار دیتا ہوں اچھا جو ہم پودے کی نیچے والی گروتھ جب کارتے ہیں اسے فائدہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پودے کو نیچے سے کارتے ہیں اور اگر آپ پودے کو اپر سے کار دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے کار دیتا ہوں اتنا کار دیتا ہوں تو نیچے سے جو یہ پودے ہیں یہاں سے اپنی نئی نئی شوٹس نکال لے گا تو یہ آپ کے ڈپینٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پودے کو کس طرح گرو کرنا ہے کیونکہ یہ ٹیماٹر کا پودے اور اس کو اینکر کرنا ہوتا ہے یہ خود بخود گرو کرے گا یا تو اس صرف گر جائے گا کیونکہ اس کی جو وڈ ہے یہ ٹیمبر وڈ نہیں ہوتی ہے یعنی یہ ہارڈ لکڑی نہیں ہوتی ہے یہ بیسکلی سوفٹ وڈ ہوتی ہے جو ہے نرم لکڑی ہوتی ہے تو اس کو اب دیکھ سکتے ہیں پہلے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا یہ تقریباً اتنا تھا اور اس کو جب ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا ہے بڑی پورٹ کے اندر تو یہ ماشاءاللہ سے پہلے سے اس کی اچھی گروہت ہے لیکن ہم جب بھی چاہتے ہیں ہمارے جو سبزی والے پھل والے پودے ہیں تو ان کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے ریگولر بیسیز کے اوپر پہلا ٹریٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس کے جتنے ڈیڈ اینڈز ہیں اور نیچے والے لیوز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے ڈرائے ہو گئے ہیں افیکٹیڈ ہیں ان کو آپ ریموف کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں گے دوسرے نمبر پہ ہم کریں گے یہ کہ میرے پاس موجود ہے جو ہمارا پودہ ہے اس کی جو روٹس ہیں ان تک ہوا پر اپر جاتی ہے اور دوسرا فائدہ گوڑی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری مٹی ہے وہ نرم رہتی ہے اب میں اس کی گوڑی کر رہا ہوں مجھے ہلکے ہلکے اس کی جو مٹی ہے وہ ہارڈ لگ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلی بیسیز پہ تو ہم گوڑی کرنے سکتے ہیں لیکن تقریباً کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دفعہ وہ اپنے پھل اور پھول والے پودوں کی پھل اور سبزیوں والے پودوں کی گوڑی ضرور کریں کیونکہ اس سے آپ کے پودے کو ہی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے گوڑی میں نے اس کی کر دی اور دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی درم ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں میں کس طرح آ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھروں میں کچھ پودے ایسے ہوں گے جن کی سرفیس بہت زیادہ ہارڈ ہو گئی اور ان کے اپر اولڈی بھی آگئی ہوگی گرین گرین ایک لیئر بن جاتی ہے تو وہ اسی وجہ سے بنتی ہے کیونکہ آپ اس کی گوڑی نہیں کرتے اب یہ ہے کہ مٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں درم میں اور پھٹکریاں بھی نہیں بنیویں اس مٹی کی نہیں تو مٹی اگر ہارڈ ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی پتھر بن جاتے ہیں پھٹکریاں بن جاتی ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے گوڑی کرنے کا اچھا اس کے بعد میرے پاس موجود ہے اورگینک فرٹیلائزر اورگینک فرٹیلائزر آپ کو گریب کی نرسری سے ایزیلی اویلیبل ہے پتوں کی خواہد ڈال سکتے ہیں گوڑل ڈال سکتے ہیں کاؤڈنگ ڈال سکتے ہیں تقریباً دو سے چار دن رکھ کے اس کو سکا کے آپ ڈال سکتے ہیں ڈریکٹلی بھی کوئی اتنا مسئل نہیں ہے یہ میں نے تقریباً تقریباً لے لی ہے دو مٹھیاں لے لی ہیں کیونکہ میں دیس دنوں کے بعد دیس دنوں کے بعد اس لئے میں تھوڑی اسی زیادہ ڈال دیتا ہوں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ بھی ڈالتے ہیں تو یہ نقصان نہیں ہوتا لٹی ملٹی کیونکہ یہ اورگینک ہے تو اس کو میں ڈال دیتا ہوں پھلا کے اور ڈالنے کے بعد اب میں رمبے کی ہی مدد سے اس کی گوڑی کرتا ہوں گا ٹھیک ہے چی گوڑی میں نے اس کی کر دی ہے اور اس کے بعد میں اس کو پانی دوں گا کیونکہ جب بھی آپ پودوں کو کھاد ڈالیں تو آپ نے اس کیس میں پانی ضرور دینا ہوتا ہے اپنے پودوں کو ٹھیک ہے چی یہ ٹریٹمنٹ تھا آپ کے پودوں کا اور خاص اور پیمین پودوں کا جن کے اوپر پھل یا پھر ستیاں لگتی ہیں اور یہ بہت ضروری تھا اور فائنلی ہم یہ کریں گے کہ اس پودے کو اب دوپ کے اندر رکھ دیں گے کیونکہ جتنے آپ کے پاس سبزیوں والے یا پھل والے پودے ہیں ان کو دوپ ریکوائر ہوتی ہے دوپ کے اندر ان کا پھل پکتا ہے ان کی سبزی پکتی ہے اور جتنا اچھا وہ دوپ لیں گے جتنی اچھی وہ دوپ لیں گے اتنی اچھی ہی وہ پرڈکشن کریں گے تو اس کو اب میں دوپ کے اندر پلیس کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اوکرا کا پودا ہے اس کو بھی میں نے فرٹیلائزر ایڈ کیا تھا اور یہ ہمارے پاس ٹاماٹر کا پودا ہے اور میں ان کو فرٹیلائزر ایڈ کرتا رہتا ہوں دس دنوں کے بعد لیکن اب میں کوشش یہ کروں گا کہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد ان کو میں فرٹیلائزر ایڈ کرتا رہوں تاکہ مجھے اچھی سے اچھی گروت مل سکے خوبصو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان دونوں کی اور امید ہے کہ اس پہ تب شاید ٹوماٹر بھی لگے ہوں انہی ہو دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لیتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی